السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت پرانا اور کتابی نسکہ لے کر پیش ہوا ہوں بہت پرانا کتابی نسکہ ہے بہت جاندہ نسکہ ہے یہ نسکہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی مردانت طاقت کھو چکے ہیں یعنی کہ جو کسی بھی قابل نہیں رہے یعنی کہ جن کے عوضو تنازل میں سٹینڈنگ نہیں آ پاتی شگر پتن کی دکت رہتی ہے بیوی کے پاس جاتے ہی شورت انزال ہو جاتا ہے لنگ سے چپ چپا پانی آتا ہے ویریا بلکل پتلا ہو چکا ہے اور ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ سٹینڈنگ نہیں آتی جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے نسکہ ہے یہ آپ کی ساری دکتوں کو دور کر دے گا اتنا جاندار نسکہ ہے یہ اس میں ایک ماجون بنانے کا طریقہ بتاؤں گا میں آپ کو کیسے ماجون بنے گا کن کن چیزوں سے بنے گا آپ نے یہ بنا کر کھا لیا تو آپ کی ساری مردانہ کمزوری تمام زندگی کے لیے ختم ہو جائے گی ساری زندگی میں کبھی بھی آپ کو مردانہ کمزوری نہیں آئے گی تو چلیے نسکہ کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو اس میں کیا کیا لینا ہے ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں اور صحیح سے سنیں صحیح سے نوٹ کر لیں ان کو سبھی چیزوں کو پنساری کے یہاں سے لے کر آ جائے آپ کو اس میں سب سے پہلے لینا ہے کونچ بیج بیز گرام سنگالہ گیری 20 گرام ستاور 20 گرام سفید موسلی 20 گرام کالی موسلی 20 گرام اکر کرا لینا ہے 20 گرام سالم مشری لینی ہے 10 گرام سالم پنجا لینی ہے 10 گرام زافران لینی ہے جیسے کیسر کہتے ہیں وہ لینی ہے آپ کو 5 گرام کشتائی شنگرف لینا ہے 1 گرام شہد لینا ہے ہم وزن یعنی کہ جتنا ان سب کا وزن ہے اتنا شہد لینا ہے اور ان سبھی چیزوں کو باریک کوٹ کر پوڈر بنا لیں باریک پوڈر بنا لیں شفوف بنا لیں ان کا اور پھر اس کو شہد میں اچھے سے ملا لیں اچھے سے ملاتے جائیں ملاتے جائیں اس کو اس کے بعد اس میں پچاس چاندی کے ورک ڈال دیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایسے آپ ان کو چاندی کے ورک ڈال دیں اور اس میں گھوڑ دیں اچھے سے ملانے کے بعد اب آپ کو ماجون تیار ہے اس کو کسی ڈبے میں کر کر رکھ لیں اور صبح سام اس کی ایک اک چمچ دوسرے کھالے رات میں سوتے ٹائم کھالے صبح کھالی پیٹ کھالے ایک چمچ دوسرے انشاءاللہ دوسرے تین وہینہ اس ماجون کو کھالیجے آپ کی ساری تمام مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی جڑ سے ختم ہو جائے گی کبھی زندگی میں آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی کبھی بھی آپ کے اندر مردانہ کمزوری نہیں آئے گی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ